سال دوہزار تیرہ یوپی کی سرکار میں وقف بورڈ کی شکتیوں کو بڑھا دیا گیا تھا عام مسلم، غریب مسلم مہنائیں، طلاق شدہ مسلم مہنائوں کے بچے، شیعہ اور بہورہ جیسے سمدائے لمبے سمیسے قانون میں بدلاف کی مانگ کر رہے تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وقف میں آجام مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے صرف پاورفل لوگ ہیں اور ریونیو پر تمام بڑے سوال ہیں کینٹر کی مودی سرکار وقف ادھینیم میں بڑے سنشودھن کرنے جا رہی ہے اسی سطر میں سنسد میں سنشودھن ودھائک لانے پر وچار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے شکروبار کو کیمنٹ کی بیٹھک میں وقف ادھینیم میں چالیس سنشودھن کے پرستاو کو منظوری دے دی گئی ہے سنسد میں سنشودھن ودھائک پیارت ہونے کے بعد وقف بورڈ کی یعنی انترے شکتیاں کم ہو جائیں گی بورڈ کسی بھی سمپتی پر بینہ ستیاپن ادھپتی اگھوشت بھی نہیں کر سکے گا لیکن لگاتار اب سوال اس بات پر اٹھ رہے ہیں کی آخر وقف ایکٹ کیا ہے وقف بورڈ کے پاس کتنی زمین ہے اور سرکار کا آخر کیا پلان ہے ایک ایک کر کے تمام بڑے سوالوں کی آپ کو جانکاری دیں گے اس ریپورٹ میں آخر کیا ہے وقف ایکٹ وقف فیکٹ مسلم سمدائے کی سمپتیوں اور دھارمک سنستانوں کے پرابندن اور نیمن کے لیے بنایا گیا ایک اہم قانون ہے اس آرکٹ کا مکھے اُلدیشے وقف سمپتیوں کا اُچھت سنگرکشن اور پرابندن سنشت کرنا ہے تاکہ دھارمک اور چاریٹیبل اُلدیشیوں کے لیے ان سمپتیوں کا صاف اُپیوک کیا جا سکے وقف کو لے کر موڈی سرکار کے پلان پر بڑا کھلا سا حال ہی میں کیابنیٹ نے وقف ادھینیم میں قریب چالیس سنشودھنوں کو منظوری دے دی ہے موڈی سرکار کیابنیٹ میں وقف بورڈ کی کسی بھی سمپتی کو وقف سمپتی بنانے کی شکتیوں پر انکش لگانا چاہتی ہے ان سنشودھنوں کا اُدیشی کسی بھی سمپتی کو وقف سمپتی کے روپ میں نامت کرنے کے وقف بورڈ کے تمام بڑے ادھیکاروں کو پرتبندت کرنا ہے وقف بورڈ دوارہ سمپتیوں پر کیے گئے دعووں کا انیوار روپ سے ستیابن کیا جانا ہے سنشودھن ویدھے اکپارت ہونے کے بعد وقف سمپتیوں کے منجمنٹ اور ٹرانسفر میں بڑا بدلاو بھی کیا جائے گا سوطروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ موڈی سرکار اس قانون میں سنشودھن کی وجہوں کا بھی ذکر کرنے جاری کی ہے اس میں جسٹس سچر آئیوگ اور کے رہمان خان کی ادھیکشتہ والی سنسد کی سنیوکت کمیٹی کی سفارشوں کا بھی حوالہ دیا جائے گا وقف قانون میں بدلاو سے کیا ہوگا موجودہ قانون کے مطابق راجے اور قیند سرکار وقف سمپتیوں میں دخل نہیں دے سکتے سنشودھن کے بعد وقف بورڈ کو اپنی سمپتی جلا مجسٹریٹ کے دفتر میں ریجسٹر کرانی ہوتی ہے تاکہ سمپتی کا ملیانکن ہو سکے راجسف کی جانچ ہو سکے گی نائبل میں یہ پرافدھان ہوگا کہ صرف مسلم ہی وقف سمپتی بنا سکتے ہیں بورڈ کے سٹرکچر میں بدلاف کیا جائے گا اور اس میں محلاؤں کی حصہ داری بھی سنشت کی جائے گی راجیوں میں وقف بورڈ میں محلہ صدس سے شامل ہوں گی پرتیک راجیے بورڈ میں دو اور کیندرے پریشت میں دو محلائے ہوں گی ابھی تک محلائے وقف بورڈ اور کاؤنسل کی صدس سے نہیں تھی جن جگہوں پر وقف بورڈ نہیں ہے وہاں کوئی بھی ٹریبیونل میں جا سکتا ہے جو اب تک نہیں کیا گیا ہے وقف بورڈ کی ویبادت اور پرانی سمپتی کا نئے سرے سے ستیابن ہو سکے گا اس سے کیندرے وقف پریشت اور راجے وقف بورڈ کی سنگرچنہ میں بدلاف سمبھو ہیں وقف بورڈ کے فیصلہ کے خلاف ہائی کورڈ میں اب اپیل کی جا سکتی ہیں یہ پرودھان اب تک نہیں آیا تھا انیس سو پچانوے میں وقف کو ملے اہم ادھکار دوزار تیرہ میں کاؤنگریس کے نترتو والی یوپی اے سرکار نے سال انیس سو پچانوے کے بیسک وقف ایکٹ میں سنشودھن لے کر آیا تھے اور وقف بورڈوں کو اور زیادہ ادھکار دیے گئے تھے وقف بورڈوں کو سمپتی چھیننے کی اور سیمت شکتیاں دینے کے لیے ادھینیہ میں سنشودھن کیا گیا تھا جسے کسی بھی عدالت میں چھنوٹی نہیں دی جا سکتی تھی سیدھے شبدوں میں کہیں تو وقف بورڈ کے پاس دان کے نام پر سمپتیوں پر دعویٰ کرنے کی اور سیمت شکتیاں ہیں اس کا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک دھارمک بوڈی کو اور سیمت شکتیاں پردان کی گئی ہیں جس نے وادی کو نیائے پالکہ سے نیائے مانگنے سے بھی روک دیا ہے دیش میں کسی انہے دھارمک سنستہ کے پاس ایسی شکتیاں نہیں ہیں وقف عدینیم سال انیس سو پچھانوے کی دھارہ تین میں ایسا کہا گیا ہے کہ یا دی وقف سوچتا ہے کہ بھومی کسی مسلم کی ہیں تو یہ وقف کی سمپتی ہے وقف کو اس بارے میں کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ زمین ان کے سوامتو میں آتی ہے یا فر نہیں وقف قانون میں کیا گڑھ بڑیاں آئے سامنے سرکار کو پتا چلا ہے کہ راجے وقف بورڈوں میں کسی بھی سمپتی پر دعویٰ کرنے کے ویعاپک ادھکار ملے ہیں جس کی وجہ سے ادھکانش راجیوں میں ایسی سمپتی کے سرویکشن میں دیری ہو رہی ہے سرکار نے سمپتی کے دروپیوگ کو روکنے کے لیے تمام بڑے قدم اٹھائے ہیں کہیں نہ کہیں نگرانی میں جلا مجسٹریٹ کو شامل کرنے کی سمبھاونہ پر بھی وچار کیا گیا ہے وقف بورڈ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف اپیل صرف کوٹ کے پاس ہو سکتی ہے لیکن ایسی اپیل پر فیصلے کے لیے کوئی سمیں سیما نہیں ہوتی ہے کوٹ کا نرنے انتب ہوتا ہے اگر کوئی بورڈ کسی سمپتی پر اپنا دعویٰ کر دے تو اس کے اُلٹ ثابت کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے آخر کیا ہے وقف بورڈ وقف فیکٹ مسلم سمدائیوں کی سمپتی اور دھارمیک سنستانوں کے پرابندن اور نیامن کے لیے بنایا گیا ہے ایک اہم قانون ہے اس ایکٹ کا مکھے ادیشے وقف سمپتیوں کو اچھت سنگرکشن اور پرابندن سنشت کرنا ہے تاکہ دھارمیک اور چاری ٹیبل ادیشیوں کے لیے ان سمپتیوں کا اپیوگ ہو سکے وقف کیونکہ عربی شبد ہے جس کا اردھ ہے روکنا یا سمرپڑ کرنا اسلام میں وقف سمپتی ایک ستھائی دھارمیک چاری ٹیبل ٹرسٹ کے روپ میں سمرپت کی جاتی ہے جس کا اپیوگ دھارمیک کو دیشیوں گریبوں کے مدد شکشہ آدھی کے لیے کیا جاتا ہے وقف سمپتیوں کا پرابندن کرنے کے لیے پرتیک راجے میں ایک وقف بورڈ کا گٹھن کیا گیا ہے یہ وقف بورڈ سمپتیوں کا پنجی کرن سنگرکشن اور پرابندن کرتا ہے وقف ایکٹ کے تحت سبھی وقف سمپتیوں کو پنجی کرن آنیوارے کروانا ہوتا ہے یہ پنجی کرن سنبندت راجے وقف بورڈ میں کیا جاتا ہے وقف بورڈ کے پاس کسی سمپتیوں کا نرکشن کرنے اور ان پر نینترن رکھنے کا صاف ادھکار ہے یہ بورڈ وقف سمپتیوں کو پرابندکوں کی نیوکتی اور ان کے کارنیوں کی سمکشہ بھی کرتا نظر آتا ہے وقف بورڈ کتنی سمپتی کا ہے مالک مول روپ سے وقف کی پورے دیش میں لگ بھگ باون ہزار سمپتیاں تھی 2009 تک چار لاکھ اکڑ تک کی تین لاکھ ریجسٹرڈ وقف سمپتیاں تھی آج کی تاریخ میں آٹھ لاکھ اکڑ بھومی میں فیلی آٹھ لاکھ بہتر ہزار دو سو بانوے سے زیادہ ریجسٹرڈ وقف کی اچھل سمپتیاں مانی جاتی ہیں یعنی محض تیرہ سال میں وقف کی زمین دو گنی ہو چکی ہے چل سمپتی سولہ ہزار سات سو یہ سمپتیاں ویبین راجے وقف بورڈ دوارہ پرابندت اور نیانترت کی جاتی ہیں اور ان کا ویورن وقف ایسیٹس مانیجمنٹ سسٹم آف انڈیا یعنی و ای ایم ایس آئے پورٹل پر درج کیا گیا ہے اس کے اطرق تھی لگ بھگ تین لاکھ اونتیس جار نو سپ چانوے وقف سمپتیوں کا جیوگرافک انفرمیشن سسٹم میپنگ بھی کی گئی ہے وقف بورڈ کی سمپتیوں کی انمانت کیمت ایک دشملہ دو لاکھ کروڑ روپے مانی جاتی ہے یوپی میں سننی بورڈ کے پاس کل دو لاکھ دس آزار دو سو انتالیس سمپتیاں ہیں جبکہ شیعہ بورڈ کے پاس کل پندرہ آزار تین سو چھیاسی سمپتیاں مانی جاتی ہیں وقف بورڈ کیسے کام کرتا ہے وقف کے پاس جو سمپتیاں ہیں ان کا ٹھیک سے رکھ رکھاو ہو سکے اور دھرمارت ہی کام آئے اس کے لئے ستھانیے سے لے کر بڑستر پر کئی بوڈیز بنائی ہیں جنہیں وقف کہتے ہیں قریب ہر راجے میں سنی اور شیعہ وقف ہیں ان کا کام اس سمپتی کی دیکھبال کرنا ہے اور اس کی آئے کا صحیح استعمال کرنا ہے اس سمپتی سے گریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک طرح سے مسجد یا انہے دھرم ایک سنستان کو بنائے رکھنا شکشہ کی وستہ کرنا اور انہے دھرم کے کاریوں کے لیے پیسے دینے سممند چیزوں سے شامل ہیں کینڈر نے وقف بوڈ کے ساتھ تالمیل کے لیے سینٹر وقف کاؤنسل گھٹت کی ہے وقف ایسیتس مینجمنٹ سسٹم آف انڈیا کے مطابق دیش میں کل تیس وقف بوڈ ہیں ان کے ہیڈکوارٹرز زیادہ تر ان کی راجدھانیوں میں آتے ہیں وقف بوڈ پر کیا ہے آروپ؟ مسلم سمدائے سے جھوڑے لوگ خود سوال کر رہے ہیں کہ سرکار وقف بوڈ قانون میں سنشودن کیوں نہیں کر رہی ہے بوڈ میں صرف شکتی شاہ لی لوگ شامل ہیں پرشتشار کی آروپ لگایا جا رہے ہیں پار درشتہ کے لیے ووستہ کیے جانے کی مانگ کی جا رہی ہے یو بھی سرکار کے پورو منتری اور بی جی پی نیتا محسن رضا کہتے ہیں کہ پورے دیش اور سماج کی مانگ تھی کہ ایسا قانون آنا چاہیے وقف بوڈ نے 1995 کے قانون کو بہت دورپیوک کیا وقف بوڈ نے نرنگ کش ہو کر اپنی شکتیوں کا غلط استعمال کیا اگر کوئی سمپتی غلط دھنگ سے وقف سمپتی میں درج ہو گئی تو اس کو کیسے نکالا جائے گا وقف بوڈ کوئی عدالت نہیں ہے جو فیصلہ کرے کہ وقف کی سمپتی کونسی ہے اور کونسی نہیں ہے نرنے لینے کا عدھکار ہمارے عدھکاریوں کو ہے یہ سنشودن اس لئے لائے جا رہا ہے کہ اگر کوئی شکایت ہے تو اس کی سنوائی ہمارے عدھکاری کریں گے اور عدھکاری ہی بتائیں گے کہ وقف بوڈ آکر کیا کروا ہی کرے گا عمومن لوگ اپنی شکایت لے کر وقف بوڈ جاتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں نیائے نہیں مل پاتا وقف بوڈ اپنی نرنگ کش شکتیوں سے اوپر اٹھ کر کام کر رہی ہے مدی سرکار کا یہ فیصلہ سواگت ہی ہو گئے اور اس میں تمام لوگوں کو بے حد فائدے ملنے جا رہے ہیں سدن کے پٹل پر رکھا جائے گا سنشودھن بل سوترو کے انسار وقف ادینیم میں سنشودھن کے لیے اس سبتہہ سنسد میں اس بل کو پیش کیا جا سکتا ہے سنبھاونا جتا ہی جاری ہے کہ سرکار یہ بل پانچ اگست کو سنسد میں پاس کرانے کے لیے لا سکتی ہے کیونکہ انڈیا سرکار میں پانچ اگست کی تاریخ وشیش محتور اکتی ہے پانچ اگست 2019 کو جمہ کشمیر سے انوچھے 370 ہٹانے کا بل سنسد میں پیش کیا گیا پانچ اگست 2020 کو پی اے موڈی دوارہ اے ادھیا میں رام مندر کے نرمان کے لیے بھومی پوجن کیا گیا تھا اور اب ایک بار پھر سے آنے والے دنوں میں وقف قانون کو کہیں نہ کہیں پیش کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ قانون صدن کے پٹل پر رکھا گیا اگر اس قانون کو پاس کرایا گیا تو دیش میں کہیں نہ کہیں کچھ شیطروں میں ہاہکار دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن وہیں اس قانون کا سواگت کرتے بھی تمام لوگ نظر آ سکتے ہیں فلال اب اس پوری خبر پر آپ کیا کہیں گے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے ایکشترین نیوز